مطحوس رجی بہت ہی خوزے سارا پیار سمانے دا ادھے نام تو وار دیمان ناصر عباس نقشبندی صاحب کو بھی آپ نے سمات فرمایا ہے ہمارے رانا شہریار ایڈوکیٹ صاحب آپ محفل کا حسن بنے ہیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں بوشامیت کہتا ہوں اور ہمارے جتنے بھی کرم فرما اس وقت ممبر کا حسن ہے یا نیچے تشریف فرما ہے میرے بھائی محمد ویس صاحب ان کو بھی خوشامیت کہا جاتا ہے کاروانش مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیڈ فارم سے فقیر کی پہلی حاضری ہو رہی ہے صدات اکرام کا خوصر گلدستہ ہے جن کی صدارت رکھی گئی ہے وہ اس وقت مدینہ پاک میں ہیں پیر سگیہ دامر حسن شاہ جی بخاری اس وقت آپ مدینہ پاک میں ہیں تو میں پہلے بھی گوش گذار کر چکا ہوں کہ آپ نے دل کھول کے پہلے اب آپ کو سبات کیا ہے عمران علی صاحب کو ناصربان نقشمنی صاحب کو پروفیسر اترنوید قوسر بھائی کو واجد بھائی کو عبید رمان صاحب کو ایک شیر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس پر ایک جملہ دوں گا اور اپنے بھائی کے مائے حوالے کروں گا پھر جتنا نصیم میں ہوا بڑی اختصار کے ساتھ کیونکہ آگی بھلوال بھی پہنچنا ہے اور یہاں بھی سارا سسلہ ہے انشاءاللہ دو تن حکم نامیں بھی ہیں ان کی بھی تعمیل کرنی ہے ایک شیر میں دے رہا ہو اس کے بعد ایک ایسی ہستی کو پڑھیں گے جس کو آج تک کم بھی لوگوں نے پڑھا ہے میرا جی چاہتا آج اس کو پڑھ کے جاؤں آج اس کو اب دہن میں رکھی وہ کونسی ہستی ہے جس کو میں نے پڑھ کے جانا ہے کیونکہ یہ سرگودہ شہر ہے یہ لفظوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں یہ شہینوں کا شہر ہے یہ اشاہ کے مصطفیٰ کا شہر ہے میں توڑی تعریف کیتی ہے سبانہ اللہ بندی ہے میں توڑی تعریف کر بیٹھا اور حقیقت بات ہے ہم پوری دنیا گھومیں نہ دنیا گھومیں لوگ کہتے ہیں جی اونجدہ پڑھو جی میں سرگودے پڑھ دے ہوں آسی کہنے بندے بھی اونجدے دے ہوں پڑی کنڈ پوری دنیا چاہیے لگن دیتی تو میری لگن نہیں بہت شکریہ جناب بڑی مربانی توڑی نوازش بہت شکریہ ترحیم ہے ترحیم ہے تکریم ہے تیری ساتھ سب سے پھر میں شیر دے رہے ہیں دائیں بائیں زائیہ نہیں کرنا شکریہ جتنے مہمان بیٹھے ہیں صداد کے قدموں پہ آتھ لکھتے ہوئے علم حق سے دعا لیتے ہوئے مہمانوں کی دعا ہی دا گھتے ہوئے ناتھانوں سے دعا لیتے ہوئے اگر کوئی نیچے صحیح زیادہ بیٹھا ہو میرے بندے آتھوں کی دعا دے رکھیں وہ اسٹیج پہ آ جائے میں شیر دے رہا ہوں کہ ترحیم ہے ترحیم ہے تکریم ہے ترحیم ہے ترحیم ہے تری ساتھ سب سے عظیم ہے ترحیم ہے تکریم ہے تری ساتھ سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو دینا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ایک جملہ دے رہا ہوں میں سرگودہ والو یہ جملہ یاد رکھنا ہے حضرت ابراہیم جبداللہ بیان تیرے میرے آقا کے دادا جان جن کی سنت ابراہیمی ہم بڑی عید کے دن مناتے ہیں قربانی دیتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد حجر اسفت کا بچھا لینے کے بعد رکن یمانی پر سلام کرنے کے بعد آپ جب لوگ مقام ابراہیم پر دو نفلہ دا کریں گے خطیر کی یاد آ جائے گی اسفرحیم علیہ السلام کی ایک بات ایک جملہ اور وقت کو مدرد رکھتے ہوئے میں جلنا چاہتا ہوں وقاس علوی صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بعد جملہ سننا ہے حضرت ابراہیم کی عادت مبارکہ تھی دسترخان سجاتے لنگر لگاتے لوگوں کو ڈھونڈنے نکلتے کھانا کھاؤ گئے سن سن میرے نبی کی جات کو سن اہلی آدھے ممبر بہت شکریہ کچھ نہیں آپ سے ڈیمان میری بس میرے جملے کو ترد کے ساتھ سننا ہے توجہ نکلتے باہر کھانا کھائیں گے جی کھائیں گے لوگ آتے کھانا کھاتے چلے جاتے ایک دن حضرت ابراہیم نکلے باہر ایک بزرگ سے ملاقات سکھید بال عمر زیادہ کمر گیڑی بڑا پہ تاری بابا کھانا کھاؤ گے جی کھاؤ گا آئیے میرے کھار جب بابا کھان پہنچے پہلا نوانا نے لے لگے جنوب پجابی چھکے دیو پہنی بھرکی جب پہلا گرام فرسٹ بائی دوڑ کے لگے حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ کے پھنمایا روٹی باتیں چکھائیں پہلے بول اللہ کیامرامن بھائی کیامرہ گھوما سرگودے والوں کا زوق دکھا کہاں تک جاتا ہے ابراہیم کہتے ہیں بول اللہ اللہ وہ تا کافر اس کا باب کافر اس کا دادا کافر اس کی ماں کافر کفر کی لوری بھی نہیں جس کو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہتا کون اللہ فرمایے سبحان کہتا کون سبحان آواز ای منان کہتا کون منان آواز ای حنار کہتا کون حنار فرمایے راتک کہتا کون راتک آواز ای مالک کہتا کون مالک آواز ای خالک کہتا کون خالک اللہ ہے سبحان ہے حید ہے قیوم ہے شتار ہے جپال ہے جپال ہے ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو اپنے رب کی حصت کیلئے بھلا کر رہی ہوتا ہے کیا کرنا ترے ہاتھ کا اپنے رب کے نام بیان رہی تھا جہاں سندار گفار جپال کہار آواز آئی روٹی دینی تو دو ورنہ میں چلا تیرے کلک میں کے بدلے اپنے کافروں سے میں بلکل بے وہائی کروں سائی زندگی میں نے بھتوں کو پوجا تیرے کہنے پہ رب کو مان جاؤں آپ تھے جلالی آپ نے پکڑا بازو اس کو نکالا باہر ابھی وہ باہر نہیں نکلا جبریل آ گئے سرگوزہ والو آپ کا امتحان ہے درمیان میں کول لگا ہے آدھے بندہ ادھر ہے آدھے بندہ ادھر ہے میں نیکی کا مقابلہ کروانا چاہتا ہوں دیکھو گا کون بڑھتا ہے اسے سے آواز یاد آتی ہے یا نیچے سے آتی ہے آواز آئی جبریلی امینہ کے کہتے ہیں اب پاک ابراہیم اللہ کہتا ہے میرے بندے کو کیوں اٹھایا اللہ سبحان اللہ کھانا کیوں نہیں کھلایا تجھے رب نہیں مانتا تجھے نہیں مانتا رازک نہیں مانتا خالک نہیں مانتا آواز قدرت آئی نوے سال ہو گئی عمر مجھے بتائیں مجھے نہیں مانتا وہ مانے یا نہ مانے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کیا خال خال میرا بندہ ہے جائے کفر میں زندگی گزاری روٹی بند نہیں کی جائے گی آج روٹی بند نہ کرو تھوٹ کے لاؤ کھانا کھلاو تھوٹ کے لاؤ کھانا کھلاو حضرت ابراہیم نکلے باہر بابا روٹی کھا لے شریعت بدل گئی نہیں مذہب بدلا نہیں کلمہ بدلا نہیں خالق کھون وہ ملک کھون وہ رازے کھون وہ حناب کھون وہ مناب کھون وہ ہی کھون وہ قیوم کھون وہ ستھال کھون وہ غفاء کھون وہ وہ کہتا ہے سب کچھ وہ ہے میں نہیں مانتا فرمایا تُو نہ مان لیکن وہ تجھے مانتا ہے کہ تُو اس کا بندہ ہے اللہ چھوڑ رہا ہوں مجھے اتنا بھی زیادہ شوق تو بہت ہے کہ میں پڑھوں لیکن دامنے وقت میں کو جیش نہیں آواز آئی بابا تُو مان یا نہ مان کہتا ہے رحمان تُو ہے میرا بندہ روٹی کھا لے کھا کے جلا جا نامان بابا کی آنکھوں میں آنچو آگئے کسی کے ایک آنچو سے ہزاروں تیر ترکتے ہیں کسی کا عمر بھرونا یوں ہی بے گار جاتا ہے آوازِ قدرتائی چلتی کرو کھانا کھلا دو اب پہلا نوالا بھی توڑ رہا رہے ہیں اور سرگو دے والوں تیری سبحان علا کی میرا آج دیکھوں گا کہا تک جاتی ہے روٹی دی بھرکی ارے فسٹ گنا فسٹ بائٹ پہلا نوالا موں کو لگا کے کہتا ہے مولا تُو رحیم ہے اللہ ہو اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے یہی ابراہیم تھے نا جنگل تھا جنگل میں ایک منگل تھا ضروری نہیں کہ منگل کا دن تھا ضروری نہیں کہ منگل کا دن تھا جنگل تھا جنگل میں منگل تھا بیٹھا ایک فقیر تھا فقیر نہیں تھا فرشتہ تھا لباس ہے بشریت کا حیردہ کا نور اگر ابراہیم کی بارگاہ میں آ جائے تو لباس بشریت پہن لے اے اگر عام فرشتہ لباس بشریت میں آ سکتا ہے تو حسین کے نانے کے بارے میں خیال کیا ہے سنی بڑھ کے سبحان اللہ بول دوگلہ نہیں دوگلہ نہیں ٹی ٹی ایس ٹی ٹی ایس ٹی پی ایس نہیں بلپلا سنی نہیں ٹنہ ٹنہ سنی ہے تو ہاتھ اٹھا کے ایسا سبحان اللہ بول پتہ لگ جائے سرگودہ شہر ہے چھوڑ دے تو ہمائے آئے آواز آئی اللہ کس نے کہا اس فقیر نے کون تھا وہ فرشتہ تھا لباس بشریت میں تھا اللہ اللہ آئی آواز یہاں سے نہیں یہاں پر لگی چھوٹ ابراہیم گئے رکھ بڑا سکون آیا ہے بڑی قلب الہت آئی ہے تسکین ملی ہے جہت ملی ہے بھائی مقصود صدا سے دعا دیتے ہوئے بڑا سکون ملا اللہ بول کہتا کیا دوگے فرمایا بھاگ لے کہتا آدھا ریور دے دوگے فرمایا اللہ بول مجھے سودا قبول ہے اللہ کہا آدھا ریور ملا پھر چپ وہ جو میں پچھلے چپ آواز آئی پیارے ابراہیم کی اللہ بول اب کیا دوگے مانگ کیا مانگتا ہے محمد کا دادا ہوں محمد کا دادا ہوں دادا ہوں نا میں دادا ہوں نا میں سودے محمد کا مانگ کہتا جو ریور بچ گیا سارا میرا سارا تیرا اللہ کہا مکمل ریور ملا پھر چپ پاپ پیگمبر بولے چپ کیوں کر رہے ہو اللہ بول اللہ بول کہتا کیا دوگے فرمایا مانگ کہتا ریور تو دے چکے فرمایا بیسے کر تو نکر پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے میں تیرے چاروروں کی ناکھی کرتا رہوں سرگودہ والوں اللہ لوگوں کو آباد رکھے میرے پیر سے اللہ جپال کا دربار شیو یہاں سے بہت قریب پر رہے ہاتھ نیچے نہ رہے ایک جملے پر ضرور بول پرنا چاہ کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے چاہ کوئی نیچے بیٹھا ہے چاہ کوئی وقیل ہے چاہ کوئی جج ہے چاہ کوئی امیر ہے چاہ کوئی غریب ہے بولنا اس میں ہے جو جس سیر پہ بیٹھا ہے بٹھانے والا زہرہ کا بابا ہے دینے والا خدا ہے وہ بندہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا ہاتھ بلد کر کے بولے گا ابراہیم کہتے ہیں تو اللہ اللہ کر تجھے جانگوروں کی راکھی میں کروں گا حضرات جو ابراہیم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کہتا ہے جانگوروں کی راکھی جنابِ ابراہیم کرتے ہیں جو آج شادمان کلونی میں اللہ بولے گا اس کی بیٹی کی حصد کا راکھا حسین کا نانا بردائے گا اللہ اس کی بیٹی کی حصد کا راکھا سجدہ کائنات کا بابا بن جائے گا ربِ کعبہ کی عزت بری قسم ہاتھ اتھا کے اللہ تو بول تیرے بوڑے باپ کی پکڑی کا راکھا اللہ 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 بہت شکریہ بات بڑھ گئی تو یہ قصہ درد ہے یہ قصہ محبت ہے محبت کو نہ تولا جاتا ہے نہ سمیٹا جاتا ہے محبت محبت ہوتی ہے کب کیوں کیسے یہ لفظ محبت میں نہیں ہے اللہ آپ دوستوں کو سلامت رکھے اور تعدیر عباد رکھے بہت شکریہ آپ لوگوں کا کیونکہ صداد کا سایہ ہے میں یقیناً آپ کی نظر یہ جملہ کرتے ہوئے علی رضا نوری صاحب کو دے رہا ہوں صداد کوئی ملک وال سے کوئی جنڈا والا شریف سے کوئی سرگودہ سے جہاں سے آئے ہیں عبیدرمان چوہان فقیر دا جملہ ہے پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں محمد والے محمد کی محبت نہ ملے نسلیں اجڑ جاتی ہیں میں یقینا چملے پھر دوں گا پھر دوں گا میری طرف نہ دیکھو کون ہے میرے چملے کو دولو پھر بولو سوچو نا دولو سوچو نا دولو تولو ترازمین دل کے ترازمین رکھ اکل کے ترازو میں رکھے گا تو تجھے سلمان سمجھ میں نہیں آسکتا حسین کیسے سمجھ میں آئے گا پھر دے رہا ہو پانی نہ ملے سسنے ہجڑ جاتی ہیں محمد والے محمد کی محبت نہ ملے نسلیں ہجڑ جاتی ہیں جن کی نسلے آباد ہیں فقیر کے نعرے کا جب آتے گا نعرہ تکبیر کیا بات ہے حسین حافظہ بات چھڑے آئے آجے سرگو دے نو منانا واسطے روسیہ سرگو دہ منانا ہے حافظہ بات چھڑ کے آئے ہیں پوچھ لو انہوں بڑیاں 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 بندے مدے چڑیاں فلیکسن لگیاں مچھڑ کے آگئے ہیں کیوں روسیہ یار نو منانا چاہیے ہیں ایسے ہی کر لائے نا بہت شکریہ اشارہ سمجھ گئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ تحقی نعرہ گوسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید لاجپال 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 کوئی روکے یا کوئی روکے نہ روکنے والے سگر نہ دوکنے والے سگر جب سے سیون شریف پر پم بلاس ڈوا ہے فقیر نے نعرہ ضرور لگایا ہے بولو بولو سکھیلال کلند علی رضا نوری صاحب شہر گجرات سے حضور کرمہ والا شریف کرم الہی سرکار حضرت شاہ حضرت سید دولا شاہ ولی کی وہ نگری یہاں سے ایک علم ایک محبت ایک عشق پھورتا ہے کیونکہ چھناب کے کنارے پر موجود ہے شہرِ گجرات جو حسن ہی حسن دیتا ہے تو میرا بھائی علی رضا نوری صاحب جو چاند دن قبل اس جگہ سے ہو کے آئے ہیں جو جگہ ساریاں جگہ سے افضل ہے جس کو مدینہ کہتے ہیں مکہ کہتے ہیں اب ایدرمان چوہان صاحب دو چار دن قبل ہو کے آئے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے جعفر سلطانی صاحب یہ بھی ہو کے آئے ہیں سمات کریں ان کے بعد حاشمی برادران حاشمی برادران سے پہلے میں نے پڑھنا ہے حضرت سلمان فارسی جس کو آج تک کسی نے کم پڑھا ہے آپ پڑھیں گے سبحان اللہ کہہ دیجئے